اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کے مہینہ میں سب سے افضل جو عبادت ادا کی جاتی ہے جو اور مہینوں میں عبادت ادا نہیں کی جاتی وہ روزے کی عبادت ہے اور مہینوں میں روزے فرض نہیں صرف رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اس فرض روزوں کی کیا فضیلت ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے پندرہ فضائل ارض کروں گا کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت نصوص میں آئی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی احتمام والی عبادت ہے اور اس عبادت پر کتنا عجر و ثواب ہے بڑے نادان ہیں وہ لوگ جو معمولی عذر کی وجہ سے روزے کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں کوئی کہتا ہے پیٹ میں درد ہے بخار ہے نزلہ ہے پیاس برداشت نہیں ہوتی بھوک برداشت نہیں ہوتی اس لئے ہم روزہ نہیں رکھتے حالانکہ حدیث میں کہ ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے رمضان المبارک کے ایک ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا رمضان کے روزے پر جو فضیلت اور ثواب ہے وہ ساری زندگی کے روزے رکھنے پر فضیلت اور ثواب نہیں مل سکتا اس لئے انسان کوشش کرے کہ وہ روزہ نہ چھوڑے آج کے دور میں جو گرمی ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ میں اس سے کئی گناہ زیادہ گرمی تھی سب صحابہ تمام لوگ بڑے احتمام سے روزہ رکھا کرتے تھے ہم تو یہ بات کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ گرمی ہے جہنم کی گرمی اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی وہ اتنی گرمی ہے حدیث میں کہ دنیا کی آگ آخرت کے مقابلہ میں کہ اگر جہنم میں سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ دنیا کی آگ کے اندر راحت سکون محسوس کرے گا حالانکہ دنیا کی آگ کتنی سخت ہے انسان برداش نہیں کر سکتا جہنم کے مقابلہ میں دنیا کی آگ کی کوئی حیثیت نہیں پھر بھی ہم دنیا کی آگ کو برداش نہیں کر سکتے یہ جو گرمی کا موسم ہے یہ کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں انسان کوشش کرے کہ پورے روزے رکھے اصل عید اس آدمی کی ہوتی ہے جس نے پورے روزے رکھے ہوں جس نے روزے نہیں رکھے تراوی تلاوت عبادت نہیں کی عید کے دن جب لوگ ایک دوسرے کو عید کی نماز کے بعد مبارک دے رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ آدمی جس نے رمضان کے اندر عبادت نہیں کی اس انسان کا دل اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تو کس چیز کی مبارک بات دے رہا ہے رمضان کے مہینہ میں عبادت تو نے بالکل نہیں کی مبارک تو اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں عبادت کی اس لیے کوشش ہو کہ ماہ مبارک میں پوری عبادت ہم کر سکے مکمل روزے رکھ سکے روزے کی فضیلت کتنی ہے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کی پندرہ فضیلتیں ہیں پہلی فضیلت کے روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں سننے نسائی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الامل افضل سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم روزے رکھو اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں تو گویا حدیث میں روزے کو افضل عبادت کہا گیا ہے نمبر دو روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جو آدمی روزے کی حالت میں ہو جب بھی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجابات کہ تین آدمیوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں دعوت السائم کے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے دعوت المسافر کے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے دعوت المظلوم کے مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے یہ روایت امام بہکی نے شعب الایمان میں ذکر کی ہے تو اس روایت میں جن تین آدمیوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک روزہ دار بھی ہے نمبر تین روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کر دیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے صرف ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو روزہ رکھتے ہیں اس دروازے کا نام ریان ہے اس دروازے سے روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے ریان کا مانا ہے سیراب کرنے والا کہ دنیا میں انہوں نے پیاس برداشت کی اللہ تعالیٰ آج ان کو ہوزے کوسر اور جنت کی رہروں سے سیراب کریں گے جنہوں نے دنیا میں پیاس کو برداشت کیا ہوگا نمبر چار روزہ دار کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے جو انسان روزہ رکھتا ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں ثواب کو شمار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں کتنی فضیلت ہے کہ رمضان کے روزوں پر انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے نمبر پانچ روزہ دار کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا جو آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ جللہ شانہو اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا ستر سال کی مسافت ہوتی ہے جتنا کوئی ستر سال سفر کرے جہنم سے دور ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ روزہ دار کو جہنم سے دور کر دے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین